بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزًا عَذِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْيَوْمَ نَشْهَدُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُنَ عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْسَبُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ معزد حادرینِ گرامی ہر قسم کی کبریاہی اور مزرگی حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے درود و سلام نادل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر حاضرین ہمارا آپ آج مسجدِ عبد الحمید صلافیہ گاڑے گاؤں میں بعد نمازِ مغرب ایک مختصر سی تذکیری مجلس زبان کی حلاکت اور اس کی مناسبت سے یہاں پر چند باتیں سننے کے لیے جمع ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے یہاں پر بیٹھنے کہ اس عمل کو قبول فرمائے ہمارے لیے زخیرہِ آخرت بنائے حاضرینِ گرامی انسانی آبادی جہاں پر ہم اور آپ ابھی بستے ہیں جہاں پر ہم اور آپ رہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے دوسرے دین کو اپنانے والے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ہمارے عرور کے درمیان تمیز کیسے ہوگا ہم کو یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے مومن کے اندر بھلائی ہے مومن کی خیرخواہی اور اس کی اچھائی کو ہم کیسے پہچانیں گے کیسے پہچانا جائے گا کہ انسانی آبادی میں یہ فلانا مسلمان ہیں یہ فلانا فلائیں یہ فلائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سمپل انداد میں آپ نے مختصر الفاظ میں مسلمان کا تعرف کرایا کہا المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی وجہ دے گی کہ انسانی آبادی میں مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے کتنا سمپل لیکن یہی اتنا سمپل عمل آج انسانی آبادی میں یا مسلمانوں کی آبادی میں اگر آپ جا کر تلاش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آبادی میں مسلمان کی یہ پہچان بتائی ہے اور میں انسانی آبادی میں مسلمان کو تلاش کر رہا ہوں تو آپ کو شاید کہ انسانی آبادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتائی ہے کہ انسانی آبادی میں مسلمان اسے کہیں گے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بستے ہیں ان کے تحذیب ہماری تحذیب ان کا کلچر ہمارا کلچر ان کے رہنسہن ہمارے رہنسہن ان کے معاملات ہمارے معاملات بہت ساری چیزوں میں ہمارا پہ یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ کون کس دین اور مدھب کو ماننے والا ہے لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانی آبادی میں مسلمان اسے کہیں گے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہی کہ ابن آدم کے اندر اکثر و بیشتر جو گناہ کے کام انجام پاتے ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں انسانی سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ جہاں پر ابھی رہتے ہیں وہاں پر بھی اگر تجزیہ کیا جائے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ آج ہمارے اور آپ کے زبان کے انکنٹرول ہونے کی وجہ سے زبان کو شطرے بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دینے کی وجہ سے آج مسائل اور مشکلات ہیں حالانکہ انتہائی قریب ترین رشتہ داریاں بھی زبانوں کی کرواہٹ کی وجہ سے بدبو کے اندر مبتلا ہے ہم اور آپ ماں اور باپ جس سے اپنی پہچان رکھتے ہیں وہاں پر بھی یہ زبان کی وجہ سے نفرتوں کا امبار لگا ہوا ہے اس زبان کی وجہ سے رشتوں کا احترام ختم ہو گیا ہے اس زبان کی وجہ سے مشکلات میں زیادتی ہو گئی ہے اور ایسا ماحل بنا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ انسانی آبادی میں ہم اللہ پر ایمان لکنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کا سبت زیادہ حکم لیا ہے صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لقی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی فقل تو تو میں نے پوچھا میں نے سوال کیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من نجاہ کامیابی کہاں ہیں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے کامیابی کا پیمانہ کیا ہے کامیابی کن چیزوں میں ہمیں تلاش کرنے سے ملے گی آج کے دور میں اگر میں آپ لوگوں میں سے یا کوئی کسی سے جا کر پوچھے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے راستہ بتائیے تو آج کے دور میں یہی کہا جائے گا کہ پیسہ کماؤ کامیاب ہو جاؤ گے آج ہمارے اور آپ کی سوٹ یہی ہے کہ سب سے بڑا آدمی سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو آج ہمارے اور آپ کی زندگی کا ہمارے اور آپ کی سوچ کا ہمارے اور آپ کا میئار کل ملا کر کے پیسہ بن گیا ہے تو آج کے دور میں تو یہ سوال کا جواب ہوگا کہ کامیابی چاہتے ہو تو پیسہ کماؤ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول مجھے کامیابی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کبھی سوال کرتے تھے تو اس سوال میں دنیا بھی کامیابی کا راز نہیں آخرت میں کامیابی کا راز ہوتا تھا کہ مجھے اللہ کی جنت مل جائے مجھے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے میں اللہ کا دیدار کر سکو اس طرح کے سوال ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں کہا کامیابی چاہتے ہو عملی کالی کا لسانک اپنی زبان پر کنٹرول لکھو کیا کہا آپ سے سوال کیا گیا کہ کامیابی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان پر کنٹرول لکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے کیا پیارا انداز کا عملی کالی کا لسانک اپنی زبان پر کنٹرول لکھو کامیاب ہو جاؤ گے دوسری چیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِيَسَا قَبَئِتُكُ اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو اپنے گھروں میں ساری تگو دو کرو سارے تمہارے معاملات تمہارے گھر میں ہونے چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال اور کرونا اور لوک ڈاؤن نے بھی آج ہمیں اور آپ کو پولیس کے لاتھی اور ٹنٹوں کے دریے گھروں میں بیٹھانے کا فن سکھایا ہے ورنہ ہماری ساری سرگرمیاں ہمارے گھر سے باہر ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامیابی کا راستہ ہے سماجہ اور معاشرے کو اصولی بنانے کا راستہ ہے مثالی بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول لکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو لازم پکڑو اپنے گھروں میں رہو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سماج میں مجبوری کے تحت لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں ہمارا نوجوان طبقہ نکروں کو آباد کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے لئے پارلیمنٹ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نکر پر بیٹھ کر کے ہم پورے شہر کو چلاتے ہیں وہی پر سادی سادشیں ہوتی ہیں وہی تفتنے کی شروعات ہوتی ہیں وہی پر مسائل مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہی پر نئے نئے مسائل گھڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ پیچیدگی کے طرف زیادہ چلے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیزہ آپ نے کہا املک علیہ کا لسانک دوسری چیزہ آپ نے کہا آئیے شیخ وَلَيْيَسَا قَبْئِتُكُ اپنے گھروں کو لادم پکڑو اور تیسری چیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہاؤ وَبْكِ عَلَى خَتِيَةِكُ اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے رو اپنے گناہ پر نادم ہو اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پر گراؤ رو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی دوسروں کے آنسو کو گرہ دینے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں اپنے لیے بہت بھاری چیز سمجھتے ہیں کہ ہم فلانا آدمی کو جھکا دیا فلانا آدمی کو رولا دیا فلانا آدمی کو پریشان کر دیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامیابی اگر چاہتے ہو تو اپنے کا وَبْكِ عَلَى خَتِيَتِك اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ کامیابی کا زینہ ہے یہ کامیابی کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ہمیں اور آپ کو اگر سماج کو صاف سترا بنانا ہے فتنے کو ختم کرنا ہے جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنی زبان کا خصوصی طور پر خیال رکھنا پڑے گا ہمیں کچھ بولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ اس کے اثرات کہاں تک مرتب ہوں گے آپ کو یہ بات کا اچھی طریقے سے علم ہوگا کہ انسان کی زبان سے بسا اوقات ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ اس کی کرواہت جو ہے زندگی کے ساتھ اور زندگی کے بعد تک بھی باقی رہتی ہے انسان کچھ زبان سے بولتا ہے اس کے بعد اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہے مگر اس کے بعد بھی اس آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے انسان کو اتنا اگاہ اور متنبع کیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعن ربایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا أَسْبَحَ ابْنُ عَادَمَ فَإِنَّ الْآَذَا قُلَّهَا تُقَفِّرُ اللِّسَان کہ ابنِ آدم آدم کی اولاد جب صبح کرتی ہے سو کر بیدار ہوتی ہے تو جس میں کے جتنے آزا ہے جس میں کے جتنے جوڑ ہیں تمام جو ہے ہاتھ جوڑ کر کے زبان کے سامنے یہ التجا کرتے ہیں یہ درخواست رکھتے ہیں اِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا ہمارے بارے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا جس میں کے تمام آزا یہ زبان سے التجا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں اِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا فَإِنَّمَا نَحْنُبَكَا چونکہ ہمارا تعلق تم سے جرا ہوا ہے ہمارا معاملہ تم سے جرا ہوا ہے انسان جب زبان کھولتا ہے تب اس کے اندر کی جو باتیں ہیں جو اس کی پشیدگی ہے جو اس کا راز ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جب تک انسان زبان نہیں کھولتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اور بساوقات زبان کھولنے سے کی اس کے خاندان در خاندان در خاندان کی پورا بائیو ڈاکا سامنے آتا ہے کہ کس تحذیب کا ہے کس کلچر کو اپنانے والا ہے کس تحذیب سے یہ آسنا ہے یہ ساری چیزیں زبان کی وجہ سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا انداز اپنایا آپ نے کہا اتق اللہ فینا جس میں کہ تمام آزا اور جوارے تمام آزا اور جوارے زبان کے سامنے کہتے ہیں اتق اللہ فینا ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا فَإِنَّمَا نَحْنُبِكَا ہمارا تعلق تم سے ہے فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا اگر تمہارے اندر استقامت ہوا تمہارے اندر سیدھا پن رہا اگر تم صحیح اور درست رہے اگر تم سلامت رہے تو ہمارا معاملہ سلامتی کا رہے گا اگر تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تمہارے اندر فتنہ آ گیا تمہارے اندر مسائل میں پیچیدگی آ گئی تو پھر ہمارا معاملہ بھی بگڑ جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں جہاں ہر آدمی بولنے کے بعد سوچتا ہے ارے میں نے کیا بول دیا ارے میری زبان سے کیا لکل گیا ایسے ماحول میں زبان پر کتنا کنٹرول ہونا چاہیے اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ما یدخل الناس النار کہ جہنم میں لوگ جس چیز کی وجہ سے جس بنیاد پر سب سے زیادہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر ما یدخل الناس النار جہنم میں جانے کا جو سبب بنے گا وہ الفم والفرجو آپ نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ زیادہ تر لوگ جس وجہ سے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے وہ یہی چیز ہے کہ یہ اس کو اگر قانون سے آداد کر دیا جائے اللہ رب العالمین کے حدود کو اس میں توڑ دیا جائے اپنی مرضی سے آدمی اگر بات کرے تو ایتی صورت میں وہ جہنم کے سے قریب ہو جاتا ہے آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں آدمی کسی پر تفسرہ کرتا ہے کسی پر کوئی بات بولتا ہے اتنی لمبی لمبی زبان نکالتا ہے کہا جاتا ہے کہ زبان کا زیادہ لمبا ہونا اور دھاگے کا زیادہ لمبا ہونا دونوں جو ہیں انسان کو الجھا دیتا ہے اگر لمبے دھاگے سے اگر آپ کچھ کام کریں آپ تو یا لمبی زبان بنا کر کے آپ کچھ بات کریں تو یہ دونوں انسان کو الجھا دیتا ہے اور بساوقات اتنی زیادہ الجھانے پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بہت سارے امور میں تو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زبان کی حفاظت پر سب سے زیادہ زور دیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ يَغْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَئِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَي اَغْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ کہ جو کوئی مجھے اس بات کی زمانت دے گارنٹی دے کہ جو اس کے جبروں کے درمیان ہیں یعنی زبان اور دو جو ٹانک کے بیچ میں ہیں یعنی شرمگاہ اس کی اگر زمانت دے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اس کا میسیوز نہیں کرے گا اس کا بیجا استعمال نہیں کرے گا اَزْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ تو میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میں جنت کی زمانت دیتا ہوں سوچئے کون کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کے غلط استعمال نہ کرنے کا اگر مجھ سے عہد کرتا ہے اگر میرے کو زمانت دیتا ہے گارنٹی دیتا ہے تو میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کا انسانی سماج آر معاشرے میں اور خود انسان کی ذات میں کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جس چیز کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقو اللہ وحسن الخلق کہ جیسا جہاں آپ نے کہا کہ شرمگاہ اور زبان کے غلط استعمال سے آدمی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق تقو اللہ اللہ کا خوف سب سے پہلے اللہ سے اللہ کا خوف اختیار کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اللہ کے قانون کا احترام کرنے والا آدمی اللہ کی جنت کا حق دار ہوگا پھر وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اچھے اخلاق کو اپنانے والا آدمی بھی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا حضرت شقیق ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہی اخوفو ما تخافو علیہ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگوں کے تعلق سے کس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں آپ کو اپنی امت کے احتر آپ کو اپنی امت محمدیہ میں کس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے فَأَخَدَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے یہ زبان ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی تباہی کا اس کے اندر پائی جانے والی خرابی کا اس کے اندر پائی جانے والے مشکلات کا اس کی وجہ سے اٹھنے والے فتنے کا اس کی وجہ سے رشتوں میں آنے والے دڑار کا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی دوریوں کا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کسی تیز دھار چیز سے تلوار سے کلہاری سے لوہے کی چیز سے لگا ہوا زخم مندمل ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے دواؤں کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے مگر زبان سے لگا ہوا زخم جو ہے آدمی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس کو بھلا نہیں پاتا ہے اس لئے پیارے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اس بات کی تاقید کی ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ باتیں بیان کی ہیں جہاں پر آپ نے یہ تعلیم دیا ہے جہاں پر آپ نے یہ درس دیا ہے وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بھی کی ہے آج ہم اور آپ کسی کے بارے میں بڑے سے بڑا جملہ بولتے ہیں بولتے ہیں جو ہوگا دیکھ لیں گے جو ہوگا سمجھ لیں گے مطلب ہمارے یہاں بساوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مجلس میں کچھ بولنے کو نہیں کہا جاتا ہے وہاں پر ہم سے مشورہ طلب نہیں کیا جاتا ہے آپ کو نمائع کرنے کے لئے اپنے آپ کو بھاری بتانے کے لئے بھی ہم اور آپ وہاں پر بولنا اپنے لئے ضروری سمجھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یومین باللہ والیوم الاقر فلیقل خیر اولی اسمت کہ جو آدمی اللہ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی مرنے کے بعد کے معاملے پر ایمان لکھتا ہے کہ ہاں مر کر کے مجھے اللہ کی یہاں تاکہ جانا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی جب زبان کھولے تو وہ بات کرے تو صحیح بات کرے ورنہ رہے خاموش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ نے کہا من سا ماتا نجا من سا کھتا نجا کہ جو آدمی خاموش رہا بلا ضرورت نہیں بولا وہ بہت سارے فتنوں سے اپنی حفاظت کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضراتِ صحابہ اگر اس قسمے کے کسی بات کو اپنی زبان سے نکالتے تھے وہ کتنا افسوس کرتے تھے آپ کو بڑا مشہور واقعہ یاد ہوگا صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرتِ ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے انہوں نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ صرف اتنا ان کے ماں کے تعلق سے غیرت دلا دیا اس سے ہمارے سماج کا جائزہ لیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ان کی ماں کالی کلوٹھی تھی اس کے غلام کی تو ان کو کھلی اتنا کہا کہ اے کالی کلوٹھی ماں کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن لیا آپ نے کہا اعیر تہو بے امہی کیا کہا آپ نے کیا تم اپنے غلام کو اس کے ماں کے بارے میں غیرت دلاتے ہو انکم رونفی کا جاہلیہ تم ایک ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے کیا کہا تھا کالی کلوٹھی عورت کے بیٹے آج ہمارے سما جار معاشرے میں زبان سے ایسے ایسے گناہ کے الفاظ نکلتے ہیں جس کا ڈکشنری میں مانا نہیں ہوتا ہے ہم اور آپ اس کو اپنا اسٹائل سمجھتے ہیں ہم اور آپ اس کو سب اپنے تہذیب کا ایک حصہ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو زہر تم ایک ایسے آدمی ہو جس کے اندر زمانہ جاہلیت کا عمل پایا جا رہا ہے آئیر تہو بے امہی کہہ تم اس کو اس کی ماں کے بارے میں غیرت دلاتے ہو دنیای نسانیت نے آج تنتاریخ میں ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا نہ پڑا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگی میں پایا گیا حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہنے کی وجہ سے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جتنا کنٹرول جتنا اختیار تمہارا اس غلام کے اوپر ہے اللہ رب العزت تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے سوچ لو اللہ کی عدالت میں جب تمہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہوگے حضرت ابو درغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہنے کے بعد جب تک وہ زندہ رہے جب تک زندہ رہے انہوں نے اس کا کفار آدھا کیا کیسے کفار آدھا کیا جیسا وہ خود پہنتے تھے ویسا اپنے غلام کو پہناتے تھے جہاں وہ جاتے تھے اس کو لے کر جاتے تھے جو کھاتے تھے وہ خود کھلاتے تھے ساری چیزیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ تمہارا غلام جو ہے تم ساری طرح ہی تھاٹ باٹ مراتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ ان کے ماں کے بارے میں غیرت دلا دیا تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کے بارے میں پوچھا گیا تو تم کیا جواب دوگے میں اسی دن سے اپنے اس گناہ کا کفار آدھا کر رہا ہوں اور ان کو خوش کرنے اور اسے معافی مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہوں دنیا میں کسی بھی ایسے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کسی کی دلازاری کی ہو کسی کے بارے میں کوئی کمنس کیا ہو کسی کے بارے میں کوئی تفسرہ کیا ہو کسی کو برا بھلا کہا ہو اور اس کے بعد جا کر کہا ہو اتنے دنوں تک کی میرے بھائی میں نے آپ کا دل دکھایا تھا میں نے آپ کے بارے میں غلط تفسرہ کیا تھا میں نے آپ کے بارے میں غلط بولا تھا میں نے آپ کی بطلب غیبت کی تھی میں نے آپ کو ایسا کیا تھا آپ کو ایسا کیا تھا آپ مجھے معاف کر دو نہ ہی ہمارے اور آپ کی اناب ہمارے اور آپ جو ہمارے آپ جو جس لا علاج مرد میں مبتلا ہیں بولتے ہیں جب کا جب دیکھ لیں گے جو ہوگا سمجھ لیں گے آپ ان کیوں جائیں اس کے سامنے جھگنے کے لیے آپ ان کیوں جائیں اس سے معافی مانگنے کے لیے آپ ان کیوں جائیں اس کے سامنے آپ ان چھوٹے بن جائیں گے یہ ہمارے اور آپ کی جھوٹی شان بڑے سے بڑا گناہ کرانے کے بعد بھی زندگی میں ذرہ برابر اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بے لگامیت اور زبان سے سرزد ہونے والے گناہ کی طرف آپ نے بہت زیادہ صحابہ اکرام کو تنبی کیا یہاں تک کہ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ وہ پست قد ہے وہ ناپی ہے اس کا قد جو ہے تھوڑا چھوٹا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عائشہ باوجود کہ میری محبت تمہارے دوسروں سے سبتے مقابلے میں زیادہ ہے مگر ایسی بات تم نے کہہ دی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ملایا جائے تو سمندر کا پانی کروا ہو جائے اندازہ لگائیے اندازہ لگائیے اس سے کہ اتنا معمولی سا جملہ صرف اس کو اتنا کہا کہ وہ پست قد ہے اور ناپی ہے اس کی کیا بات کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ سماج میں امن کو ختم کرنے کے لئے رشتوں کے اندر نفرت بونے کے لئے محبت میں کمی لانے کے لئے یہ ایسا زہریلا جملہ ہے کہ اگر اس کو سمندر کے اندر ملایا جائے تو سمندر کا پانی کروا ہو جائے اندازہ لگائیے ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ کتنے بڑے سے بڑا جملہ بول جاتے ہیں ہم کتنے بڑے سے بڑا تفسرہ کر جاتے ہیں اور ہمارے اندر ذرہ برابر اس کا کوئی احساس تک نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے ہم نے کوئی غلط بات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے زبان کے بارے میں بہت زیادہ تنبی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے کوئی قول کہتا ہے کوئی بات کہتا ہے اس کے پاس ایک مضبوط فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے آج کے دور میں دیکھئے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے دس سال کے بعد بھی آپ کہیں گے فلانا تاریخ میں فلانا بات آج کے دور میں اس کو سمجھنا آسان ہے اور دنیا جتنی زیادہ ترقی کرے گی جتنی زیادہ سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں اروج آئے گا اتنا اللہ کی بات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو انسانی سوچ سے بالاتر تھی اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ انسان کوئی بات نہیں بولتا ہے مگر ایک مضبوط فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے انسان کا نام ہے عمال اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا اور اس کے سامنے پورا ریکارڈ ہوگا کوئی بھی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ تم چھے چیزوں کی مجھے زمانت دو کہ میں چھے چیز کروں گا تو میں تمہارے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس میں کچھ آپ نے کرنے کو کہا کسی کو منع کرنے کو کہا کس کام کو کرنے کو کہا کس سے رک جانے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس بات کی زمانت دو جب بات کروگے تو سچ بولوگے زبان جب کھولوگے تو سچ بولوگے یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں سچ بولنے والا آدمی اکیلا رہ جاتا ہے بڑا مشہور شہر ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ میں سچ بولوں گا میں سچ بولوں گی مگر ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور مجھے لا جواب کر دے گا بڑا مشہور شہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس بات کی زمانت دو اور گارنٹی دو کہ جب بھی زمان کھولو گے سچ بولو گے مومین جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا ہے مومین جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے وہ جھوٹی بات نہیں نکال سکتا ہے اور جب تم کسی سے وعدہ کرو گے تو اس وعدے کو پورا کرو گے مومین وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا ہے کہا وعدو ادا تم انتم اور جب تم کسی کو کچھ کہنے کا وعدہ کرو گے امانت تمہارے پاس جب رکھی جائے گی جب تمہارے ساپاس کسی چیز کی کسی کی امانت رکھی جائے گی اس امانت کو ویسے ہی لہوٹا ہوگے جیسا کہ تمہارے پاس رکھا گیا ہے آج کے دور میں کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھ کے دیکھ لے تب پتہ چلے گا وہ کتنا اللہ والا ہے آج موقع کی تلاش میں ہر کوئی رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کی پہچان بتائی اور کہا کہ تم اس بات کی مجھے زمانت دو پھر آپ نے کہا وغزو ابسارکم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو وحفظو فروجکم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور آپ نے چھٹھی چیز کی طرف کف ہوا ہی دیاکم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو اپنے ہاتھ کو روکے رکھو کا مطلب آپ کے دائرے اختیار سے آپ کی دولت سے آپ کے اثر و رسوق سے اور آپ کے سماج کے اندر پائی جانے والے بڑا پن سے کوئی دوسرے آدمی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو یہ چھے چیز کی اگر تم زمانت دیتے ہو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز کی طرف جو اشارہ کیا زمان اس لیے وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا زکرہ خلانہ فلاں خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بہت زیادہ روزہ نماز اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آج کی طرح ہمارے سماج آرمواتشلے کی خواتین جو فرض نماز بھی نہ پڑتی ہے یہ مراد نہیں تھا مطلب نفلی آمال ان کے اندر زیادہ نہیں پائے جاتے ہیں مگر ان کے اندر ایک اچھائی یہ ہے کہ اس کی پڑوسن جو ہے اس سے خوش ہے اس کے پڑوسن سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے وہ زبان کے اعتبار سے صحیح ہے اس کی پڑوسن اس سے خوش رہتی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں جائے گی پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ زکرہ خلانہ کہ پھر ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت نماز پڑھتی ہے بہت روزے رکھتی ہے ذکر و اسکار میں زیادہ مشغول رہتی ہے مگر صرف ایک خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ بد زبان ہے جب وہ زبان کھولتی ہے تو پڑوسی کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے آج ہم لوگ آگ لگانا جو ہے نا یہ بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کا آج کے دور میں یہ پیشہ ہی ہو گیا ہے کسی کے گھر میں جا کر کے آگ لگاؤ کسی کے گھر کو جا کر کے توڑو کسی کے گھر کو جا کر کے اجار دو اور وہ بہت کمال سمجھا جاتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہی سماجہ اور معاصرے میں ایک کو آپ نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گی اور ایک کو آپ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی یہ زبان کی وجہ سے بہت مشہور حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو میری امت کا مفلس اور قلاش آدمی کون ہوگا جس کے پاس مال دولت نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو وہ جو ہے وہ قلاش ہے وہ محتاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا قلاش اور محتاج اور مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو بہت نماز پڑھنے والا ہوگا بہت روزہ رکھنے والا ہوگا بہت زکاة ادا کرنے والا ہوگا ساری نیکی اجمع ہوگی قدشت مہابا مگر خامی ہوگی کہ وہ زبان سے کسی کو گالی دیا ہوگا وہ زبان سے کیا ہوگا کسی کو گالی دیا ہوگا وہ کسی کا مال ناحت طریقے سے ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا اور کسی کا مدر کروایا ہوگا کسی کو نیچہ دکھایا ہوگا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا نیکی کرنے والا اپنے زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا کہا یہ میری امت کا مفلس ہے اس کے اندر اور مدید تفصیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے اس سے زبان کی حلاقت اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کا احساس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے کتنا آگاہ کیا ہے یہ زبان اس سے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یہ زبان ہم اسے کسی کو وعد و نصیحت کر سکتے ہیں یہ زبان ہم اسے قرآن مدید کی تلاوت کر سکتے ہیں یہ زبان ہم کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں یہ زبان ہم کسی کے خیرخواہی کا مشورہ دے سکتے ہیں یہ زبان ہم کسی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں یہ زبان ہم اللہ رب العالمین کے خوش کرنے کے جو راستے ہیں وہ تمام کو اپنا سکتے ہیں اور یہی زبان ہم کسی کو گالی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کسی کو نفرت پیدا کرنے کے لیے کچھ بولتے ہیں کسی کو بھرکانے کے لیے کچھ کہتے ہیں اسی زبان سے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں اسی زبان سے ہم کوئی دوسرا کام انجام دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے وبال جان ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ مروہ کی طرف چڑھے اور اس نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھو تم اگر صحیح رہے تو تمہارے لیے بھلائی ہے تم اگر خاموش رہے تو تمہارے لیے مسئلہ کا حل ہے ورنہ یاد رکھو زبان کو انہوں نے خطاب کر کے کہا اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ میں نے پیار حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اکثر و خطایا من بنی آدم افی لسانی کہ اکثر و بیشتر گناہ میری امت کے افراد میں اس کے زبان کی وجہ سے پائے جائیں گے آج کے اس دور میں جہاں پر ہر آدمی آزاد ہے ہر آدمی آزاد ہے نہ اللہ کا خوف ہے نہ پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذرہ برابر بھی پاس و لحاظ ہیں ایسے ماحول میں ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو اپنی نیکی کرنے سے دیادا اس نیکی کی حفاظت کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہم اور آپ جس جگہ پر جس پھیلے میں جس بیگ میں نیکیاں جمع کرتے ہیں وہاں پر بہت بڑا سراخ بنا رکھا ہے جو ہماری نیکیوں کو نیچے بہائے جا رہا ہے ایسے میں ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زبانوں کے تعلق سے بہت ہی سنجیدہ ہو جائیں جب ہم کوئی بات کریں تو ہم کو لگے کہ ہماری ہماری اس بات کا اللہ کی عدالت میں نیکی لکھی جائے گی اس کے در یہ ہمیں اللہ رب العالمین کہ یہاں اس کا فائدہ ملے گا اس کے در یہ ہمیں اللہ کے یہاں سواب حاصل ہوگا چھے جائے کہ ہم کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ہمارے نعمہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں اور ہمارے نیکیوں میں وہ نیکیوں میں کمی کا سبب بن جائے موجودہ دور میں اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں رشتوں کے درمیان مسائل دیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر رشتوں کے اندر نفرت یا رشتوں کے اندر دوری یا رشتوں کا ٹوٹ جانا یا رشتوں کے اندر کرواہت پیدا ہو جانا اسی زبان کی وجہ سے ہیں اسی زبان کی وجہ سے مسائل ہیں اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہلو کو اختیار کریں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے اور سماجہ اور معاشرے میں محبت پیدا کرنے کے تعلق سے رشتوں کے درمیان جو ہے محبت پیدا کرنے کے تعلق سے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو ہم اسی زبان کے دریعے ادا کر سکتے ہیں اتنی بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفلی روضہ رکھنے والا نفلی عبادت کرنے والا نفلی تحجد کی نماز پڑھنے والوں سے زیادہ بہتر ہے یہ نیکی کا کام ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا کام کرے لوگوں کے درمیان جوڑنے والی بات کریں نفرت کو ختم کرنے والی بات کریں یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہے موجودہ دور میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہی اپل کروں گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے زبان کو کنٹرول لکھو کامیابی چاہتے ہو تو اپنے زبان کو کنٹرول لکھو حضرت عقبہ ابن عامر کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کامیابی یہ ہے املک علیہ کا لسانک اپنی زبان پر کنٹرول لکھو وَاُرْ وَلْيَسَاقَ بَيْتُكُ اپنے گھروں کو لازم پکڑو وَبْكِ عَلَى خَتِيَتِكَ اور اپنے گناہ کو پر اللہ رب العالمین کے سامنے رو آج کے موجودہ دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے زبان پر کنٹرول لکھیں اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لیں ورنہ یاد رکھئے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں جب اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی تو وہاں پر ہمارے جسم کے آزا ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو ہمارے جسم کے آزا کو ہی ہمارے خلاف خدا کرے گا اور ہر کوئی گواہی دے گا جہاں پر اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی اس لیے آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں خود اپنے معاشرے کو سنبھالیں اپنے خاندان کو سنبھالیں اور اپنے اندر وہ راستہ پیدا کریں جو محبت والا راستہ ہو جو نفرت ختم کرنے والا راستہ ہو جو ثواب والا راستہ ہو جو نیکی جمع کرنے والا راستہ ہو جہاں جہاں سے نفرت کی بور آ رہی ہے جہاں جہاں سے مسائل مشکلات میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں جہاں رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہے وہ تمام کو ختم کر کے ہم محبت پیدا کرنے والے بنیں اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کا یہ حکم ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زمان پر کنٹرول لگو اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور اللہ رب العالمین کے پاس رو اگر ان تمام چیزوں کو ہم اپناتے ہیں تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہم لوگوں کو کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی ورنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے اس لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے بتایا اسلام میں یہ ہے یہ ہے سارے احکام بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ تمام کی اصل جڑکیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ اسی زبان کی کٹائی کی وجہ سے انسان اپنے زبان کی کٹائی کی وجہ سے زیادہ تر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس لیے انسان بساوقات اپنی زبان سے ایسا کلمہ بھی ادا کرتا ہے جو کلمہ اللہ کی ناراضگی کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ ابن بسرے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوچھا کہ اسلام کے بہت سارے احکام ہیں آپ اس میں سے کوئی ایک چیز کا ذکر بیان کر دیجئے کہ جس کو میں اگر اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑوں تو میں جنت کے اندر چلا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کو پکڑا اور کہا لا يزالو لسانو کا رتب من ذکر اللہ کہ تم اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھو اس میں تمہارے لئے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے اور اسی کا اگر صحیح استعمال کیا تو ہمارے اور آپ کے لئے بھی بھلائی ہے ورنہ اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو ہماری دنیا بھی پریشان ہوگی اور آخرت میں پریشان ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند بات جو زبان کی تباہ کاری اور کیا ہے اور ہمارے اور آپ کی زندگی میں اگر اس کو جگہ ملتا ہے تو یقینی طور پر یہ ہمارے لئے دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زبان کے تعلق سے حساس طبیت والا بنائے اللہ تعالی اس کی حفاظت کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اپنی زبان سے اچھی بات کرنے کہ اللہ رب العزت توفیق اتا فرمائے اور جو بھی اس کے خطرات ہیں جو بھی اس کے اندر فتنہ ہیں اللہ تعالی ان تمام سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے سبحان رب بکر رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین